ڈائیٹ کانشس لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ تو یہ بہت زبردست چیز ہے جو حضرت ہے آپ نے تو جی فش کو ہم آج دو طریقوں سے تیار کریں گے اور ایک ہم ایر فائر میں تو آج ہم ایر فائر کے اندر بھی اس کو بنائیں گے ہاتھ بس لگانے کی دیر ہے اور یہ رہی ہے دوسری ریسیپی ہم دوسرے طریقے سے بھی بنا کر آپ کو اسلام علیکم ایبیون اسلام علیکم مہلاوی فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیروفیت کے ساتھ ہیں اور جی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی ایک ایسی ریسیپی جو آپ کے ٹیبل اور آپ کے دستر فان کی شان بن جائے گی کیونکہ یہ ریسیپی ہے جی آج کے موسم کی اور وہ ہے فش کی ریسیپی تو جی فش کو ہم آج دو طریقوں سے تیار کریں گے اور ایک ہم ایر فائر میں کیونکہ بہت سارے دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ ایر فائر میں بھی کچھ نہ کچھ بنائیں تو آج ہم ایر فائر کے اندر بھی اس کو بنائیں گے اور دوسری ریسیپی ہم دوسرے طریقے سے بھی بنا کر آپ کو یعنی اسی ریسیپی کو ہم دوسرے طریقے سے بھی بنا کر ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہی گا انٹر قواج کیجئے گا دونوں ہی بہت مزے کیونے والی ہیں اور لائک کیجئے گا یہاں پہ میں نے چھے سو گرام فش لے لی ہے صاف یعنی اس کا ٹوٹل وزن جو ہے وہ چھے سو گرام ہے صفائی کرنے کے بعد اور اس کو میں نے اس طریقے سے پیسز میں کٹ کر لی ہے اور ان کو اب میں اچھی طرح اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور اس کا پانی بھی جو میں نے اس کے اندر سے نکال لیا تھا اس کو درائی کر لیا تھا اور اب ہم اس کو سب سے پہلے پروسس میں دیکھے جاتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیمن کا جوس لے لی ہے نیمبو کا رس وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے نمک لے لی ہے اور اس کو بھی ہم اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون میں نے ادرک اور لسن کا پیس لے لی ہے اس کو بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو سمیل وارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی پانی بارا کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کو بگونا نہیں ہے یہ سمپلی اسی طریقے سے بس آپ نے اس کو اچھا رب کر لینا ہے مل دینا ہے تاکہ اچھی طرح مسالہ نمک اور یہ لیمن اور ادرک لسن کا پیس اس کے اوپر لگ جائے یہ اچھے طریقے سے سارا لگا دیا ہے اور اب ہم دس منٹ کا اس کو ریس دیں گے اور اتنے میں ہم اس کی باقی چیزیں تیار کرتے ہیں تو جی یہاں پہ ہم اس کی میری نیشن ریڈی کرتے ہیں اور میری نیشن ریڈی کرنے کے لیے اس کی زبردستی ہم نے یہاں پہ ہاف کپ جو ہے وہ سبز دھنیا لے لیا ہے اس کو ہم ایک جگ میں ڈالیں گے اس کے ساتھ میں نے ون فورت کپ جو ہے وہ پودینہ لے لیا ہے اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے چار سے پانچ سبز مرچیں لے لیا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون سرکے کا لے لیا ہے سفیہ سرکہ اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے تو جی یہ سبردست قسم کی ہماری یہ ریڈی ہوگی ہے ابھی اس کو ہم نکال کے ایک سائٹ پر اٹھیں گے تو جی ہمارا پیسٹ ریڈی ہے اب اس میں ہم کچھ سپائسز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ہاف تی سپون اس کے اندر کالی میرچ پاوڈر ڈالا ہے ہاف تی سپون ہی اس کے اندر زیرا پاوڈر ڈالا ہے میں نے ایک تی سپون میں اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر رہا ہوں دو ٹی بل سپون اس کے اندر میں کان فلور ایڈ کروں گا اور یہاں پہ میں بلکل ہلکا سا گرین کلر فوڈ کلر اس میں ایڈ کروں گا تاکہ اس کے اوپر بڑا خوبصور سا کلر آ جائے یہاں پہ میں تین ٹی بل سپون کے قریب اس میں فریش کریم ایڈ کروں گا اگر آپ کے پاس فریش کریم نہ ہو تو آپ گھر کی ملائی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو جی اب ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کا ایک پیسٹ سا ریڈی کر لینا ہے تو جی ہمارا یہ بہت ہی مزیدار سا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹینسی ہے بہت زیادہ لیکوڈی نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھے طرح اوپر اپلائی ہو سکے تو جی دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے اور اس دس منٹ میں جو فش جو ہے وہ اپنے اندر سے تھوڑا سا پانی جو ریلیس کرتی ہے وہ پانی میں نے ڈرین کر دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ جو ہم نے پیسٹ بنائی ہوئی ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے اس کے اوپر اور آپ کو پتا ہے میں تو ہاتھوں کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ میں اس کو ہاتھوں پر ساتھ ہی لگاؤں گا پہلے میں اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر یہاں پہ میں نے جو فش کے اوپر ہم نے لیمان اور ادرک لسن جو ہم نے لگایا تھا اس کے بعد اس کو واش نہیں کیا بس صرف اس میں جو ایکسٹر پانی تھوڑا سا تھا اس کو ڈرین کر دیا تھا باقی ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے جو مسالہ لگائیں گے میرینیٹ کریں گے تو جی یہ جو سارے کا سارا مسالہ ہے وہ ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ ہماری جو فش ہے وہ مزیدار سپائسی سی اور خوبصورت سی بنے تو جی اچھے طریقے سے میں نے اس کے مسالے کو اس کے اوپر اپلائی کر دیا ہے اور اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کسی جگہ پہ رکھ دیں گے اس کو اگر آپ ملے گا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو میرینی طرح آپ آدھا گھنٹہ رکھ کے بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو جی اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو جی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اینجی کمپنی کا ائر فرائر یہ بہت سیمپل اور بہت ہی ایزی ہے یوز کرنا اس کو کیونکہ اس میں صرف دو ہی چیزیں ہیں کوئی ٹچ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ مطلب آپ کو پریشانی ہو کہ آپ سمجھ نہیں آ رہی اس میں صرف ایک منٹس ہیں اور ایک ہے آپ کا ٹیمپریچر کے کتنے فارنہائٹ پہ ہے تو یہ جی منٹس ہیں آپ پانچ منٹ لگانا دس منٹ لگانا یہ جتنا بھی لگانا چاہے اور یہ ٹیمپریچر جس طرح بھی آپ وان سکسٹی ٹو ہنڈر تک آپ اس کو سیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اس کا بہت بھی بہت ہی ہے نکالنا اس کی اندر والا جو ہے وہ بھی بہت ہی دے تو یہ بڑی مطلب اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے میں نے اس کی گرل کو تھوڑا سا آئل کے ساتھ سپری کر لیا اور میری فش کو بھی آدھا گھنٹا ہو گیا ہے ہم نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا اور اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑا تھوڑے فاصلے کے ساتھ ہم ایر فائر کے اندر رکھ دیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں اتنی ہی مزہ دار بنتی ہے کہ جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں جو آئل کے بغیر یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دوبارہ آئل سپری کر دیں گے اور اب ہم نے اس کو اس کے اندر لگانا ہے بہت ایسی ہے لگانا اور میں یہاں پہ اس کے لیے لگانا لگاؤں دس منٹ اور میں ٹیمپریچر سیٹ کیا ہے میں نے ٹو ہنڈرڈ کے اوپر اور اب میں اس کو آن کر دوں گا تو یہ یہاں پہ ٹیمپریچر کی بھی آگئی میں نے ٹیمپریچر لگایا تھا اور ٹیمپریچر کے بعد میں نے کھول کے دیکھا تھا تو کچھ ابھی صحیح طریقے سے پکی نہیں تھی تو میں نے ٹیمپریچر اور لگایا دو سو کے ٹیمپریچر کے اوپر اب میں اس کی سائیڈ کو چینج کروں گا یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ایک سائیڈ سے اور اب ہم اس کو دوسری سائیڈ اس کی چینج کر کے بہت کبصورت کر رہایا ہے بہت کبصورت کر رہا ہے بہت کبصورت کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں اس کو میں باہر نکالنا جو عزت ہے آپ نے میں کریں دیکھیں نہیں نہیں بس میں خود کروں گا اس کی دوسری سائیڈ کو بھی 10 منٹس کے لیے میں اس کو دوبارہ لگانے لگوں 10 منٹس کے لیے اور 200 کے ٹیمپریچر کے اوپر ماشا اللہ تو جی 10 منٹ ہو چکے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی اس کو پکا کے اور اب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں کیا پیارا ریزلٹ ہے ہرا یہاں دیکھیں ہمارے ہاتھ ہی جو ہے نا کیا بات ہے بہت کبصورت بہت ہی پیاری کیا بات ہے دیکھیں کہ اس کے نیچے کوئی مددب کہہ سکتے ہیں کہ آئل نہیں کوئی پانی نہیں کچھ میں نہیں بلکل ڈرائے ہے بس وہ جو ہلکا سا آئل ہم نے اس کو پر سپلے کیا تھا وہ ہی اس کا آئل ویسے کا ویسے ہی لگا ہوا ہے تو ائر فائر اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی آئل یوز کیے بغیر آپ بہت مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ڈائٹ کانشیس لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ تو یہ بہت زبردست چیز ہے اور آپ اس میں ہر چیز بنا سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتا ہوں کہ کیسے اندر سے تیار ہوئی ہے گرم ہے بسم اللہ الرحمن بھائی دھومیں دیکھیں آپ اس میں اور یہ کس طریقے سے ریڈی ہوئی ہے فل ریڈی ہے ادھر سے دیکھیں ہاتھ بس لگانے کی دیر ہے اور یہ دیکھیں تو یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے امبلی کی چٹنی کیا بات ہے یہاں پہ میں نے اپنی بیگم کی مدد لی ہے کیونکہ پکانے کے وقت مجھے اس کی ہیلپ کی بہت ساتھ ضرورت ہوتی ہے ہیٹ میں میرا کلر جو ہے نا وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے بیگم کا بشک کالا ہو جائے خیارے اچھا تو یہاں پر میں نے ایک توا لے لی ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں دو سے تین تیبل سپون کے گریب کوکنگ آئل اور اس پر ہم نے گرم ہونے دینا ہے جب تک آئل گرم ہی ہوتا تب تک ہم اس کے اندر فش نہیں ڈالیں گے اور یہاں پر اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اور ہم کچھ 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 چھکے جائیں گے اور اسے ہم نے ایک منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ نیچے سے اس کا پورا کا کلر اثر سا آج ہے اور اسے کو پھولی کیلئے کس کی ہو جائے ایک منٹ ہو گیا ہے ان کو میڈیم فلیم پر فرائی ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا ان کا کلر آ چکا ہے ایک سائٹ سے اب ہم نے ان کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے ایک منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بھی ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے بہت ہی خوبصورت سا کلر آ جائے ان کو ہم سٹارٹنگ بھی دونوں سائٹ سے تیز آنچ پر اس لیے فرائی کرتے ہیں تاکہ ان کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھے سے کرسپی ہو جائے کیونکہ اگر ہم نے ان کو لو فلیم پر سٹارٹنگ میں ہی رکھا تو اس سے جو ان کی یہ کوٹنگ ہے نا یہ کرسپی نہیں بنتی ہے تو بس دوسری سائٹ سے بھی ایک منٹ کے بعد بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اور اب ہم نے ان کو کور کر دینا ہے اور لو فلیم پر ہم نے ان کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس منٹ کے بعد میں اس کا کور اٹھا کر چیک کیا تھا تو میں نے اس کی جو یہ سائٹس ہیں ان کو کلپ کر دیئے جو سائٹس یہ کچھی ہیں ان کو ہم نے اس لکھی سے تب ایک اوپر رکھنا ہے تاکہ یہ دونوں سائٹس سے اچھی لکھائی سے پڑا جائیں ہم تو پر دیکھ کے بعد ان کی سائٹس کو دیکھتے رہیں گے تاکہ ایک سائٹس سے زیادہ گولڈن نہ ہو جائیں سبھی سائٹس پر اکلین کا کلر آ جائیں اس کو پھر سے کور کر دیں تو الحمدلہ دس منٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ اور ہماری ماشاء اللہ بے پرین سی لے لکھیں فش بھی پرائے ہو چکی ہے کم وائل کے اندر بے پرین ہماری تباہ فش رہ رہی ہے بے پرین کلر بھی آ چکے ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس کو چٹنیوں کے ساتھ صرف کریں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ